بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاک ریڈی جاز ڈی ٹی ایس کی طرف سے بے شمار اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جی ہاں ڈائریکٹ ٹیسٹنگ سروسز کی طرف سے ملازمت کے مواقع آئے ہیں جس میں ستائیس ہزار اسامیوں سے بھی زائد کا اعلان کیا گیا ہے اب یہ ڈی ٹی ایس کیا بلا ہے ڈی ٹی ایس ناظرین پی ٹی ایس کی طرح ہے جیسا کہ پی ٹی ایس کی طرف سے کمپنی بی ٹی ایس کی طرف سے بہت سی جابز آتی ہیں بجلی کی جاب ہوگی پانی کی جاب ہوگی یا اور جاب ہوگئی تو وہ جاب آتی ہیں تو اس طرح سے ڈی ٹی ایس بھی یہ کمپنی نئی لانچ ہوئی ہے جس پر ابھی تک کوئی جاب اناؤنس نہیں ہوئی اور جس پر ابھی تک کوئی جاب ہو نہیں رہی اناؤنس تو دوستو یہ والی جاب ہو چکی ہے لیکن ان کا جو ہے اپلائی ڈیٹ جو ہے دس سپتمبر ہے جو کہ دو دن بعد آنے والی ہے تو تب تک آپ لوگ اگر ان پر اپلائی کر سکتے ہیں تو کر لیجئے تو تب تک آپ لوگ ان پر اپلائی کریں گے جی ٹی ایس کی طرف سے تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ستائیس ہزار سے زیادہ سامیہ ہیں تو سامیوں کا نام میں اگر لینے لگ جاؤں تو یہاں پر میری کچھ پندرہ بیس منٹ تو سامیوں کے نام لینے پر لگ جائیں گے اور ان کی ٹیٹیل بتانے میں لگ جائیں گے کیونکہ یہاں پر اسامی ہے یہ اتنی زیادہ کئی جگہ تین ہزار اسامی ہے کئی جگہ ناؤ سو ہیں کئی جگہ ناؤ ہزار اسامی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ جو ہے اس پر جو ہے ناؤ ہزار ساتھ سو پیاس اسامی ہے اور سپروائزر کے لیے تین ہزار اسامی ہے چیف سپروائزر کے لیے ناؤ سو ہیں رینجر منیجر کے لیے سات اسامیہ ہیں اس طرح سے بہت زیادہ اسامیہ ہیں کافی کمال کی اسامیہ ہیں دیکھیں اطلیم میٹرک میٹرک بی ایس سی ایس گریجویشن بھی ہے اور ویچ میسیج ہے انٹر میڈیٹ بھی ہے میڈل بھی ہے میڈل باس بھی ہے تو آج میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ان کی سیلری وغیرہ کتنی ہے یہاں پر اپلائی کس طرح سے کرنا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ کو سارے سٹیپ کلیر کروں گا تب ہی آپ لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ کے جائے گا اور آپ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر اچھی سے اچھی جاب لے سکتے ہیں کیونکہ نیا دارہ کھولا ہے تو اس میں آپ کو لازمی جاب مل سکے گی کیونکہ ان کو زیادہ سے زیادہ بندی ضرورت ہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے اس ایڈ کو میں پڑھ کے نہیں دکھاؤں گا یہ آپ کو لنک دسکرپشن میں دوں گا آپ لوگ خود پڑھیں گے فون نمبر آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو صرف بتاؤں گا کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور کیا سیجری وغیرہ ہے اور جو ہے نا ساری ڈیٹیل وغیرہ تو سب سے پہلے یہاں سے ہی تھوڑا بہت بتات سکتا ہوں کہ درخواست فارم آپ لوگ انہیں کہاں سے لینا ہے درخواست فارم آپ لوگ جو ہے ڈی ٹی ایس کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا آگے چل کے اس کے ساتھ جو ہے امدھیانی فیز کی ڈپازٹ سلپ ٹینک میں جمع کروانی ہوگی وہ بھی آپ کو بھی لائف بتاؤں گا اس کے بعد جو ہے ایک سے زیادہ اسامیوں کے لیے الگ درخواست مجود فیز کے ساتھ ارسال کریں گے اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ اسامی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ الگ درخواست دیں گے اور الگ فیز دیں گے فیز اتنی زیادہ نہیں ہے صرف صرف دو سو سے تین سو فیز ہوگی یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے ڈاک یا کوریر کے ذریعے ارسال کی گئی درخواستیں ہی قابل قبول ہوں گی آخری طریقہ کا انتظار کیے بغیر امیدوار اشتہار ہزا کی اشاہت سے پندرہ یوم تک لازمی پلائے کریں اور یہاں پر فون نبر وغیرہ بھی دیئے گئے ہیں یہاں سے آپ لوگ مکمل ڈیٹیل ان سے لے سکتے ہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سے بھی آپ لوگ ڈیٹیل لے سکتے ہیں اس کے سامیوں کے لیے عمر قیاد کوئی نہیں ہے جو ہے تجربہ کار مرد و خواتین درخواستیں بے سکتے ہیں دو مصول ہونے والی درخواستیں کی تداد کے پیش نظر تحریری امتحان کے سات دن بعد میرٹ لسٹ کا الان کیا جائے گا ستارہ کو تقریباً میرٹ لسٹ کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد برتی کا عمل ایک ماہ کے اندر مکمل کر دیا جائے گا تحریری امتحان انٹرویو کے لیے امی دواران کو قریبی سیلیکشن سینٹر رپورٹ کرنا ہوگی اور یہ جو مین من باتیں تھی یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کے لیے اپلائے کرنا ہے تو ناظرین چلیے میں آپ چلتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل میں ٹائپ کرنا ہے ڈی ٹی ایس لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا پھر بھی آپ لوگ ہیں جو ہیں اگر خود سے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ٹی ایس اپلائے کریں گے ڈی ٹی ایس اپلائے کرنے کے بعد یہاں پر ڈائریکٹ ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ڈی ٹی ایس ڈاٹ او آر جی یہ والی ویب سائٹ ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگ اسی ویب سائٹ پر یہ آسکیں کسی اور ویب سائٹ پر نہ چلے جائیں تو یہ جیسے ہی دوستو ہم لوگوں نے اوپن کی ہے آپ کو یہاں پر دیکھئے نا اس کو کراس کرتا ہوں دوستو یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اب جو ہے ہم نے جو چیز جھولنی ہے وہ کیا وہ کہاں ہے تو اس کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈائریکٹ والا لنک دے دوں گا تاکہ آپ لوگ ڈائریکٹ یہاں پر ہی پہنچائیں آپ کو کئی اور جانا نہ پڑے اگر پھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پروژیکٹ میں کلک کر کے جا سکتے ہیں اور پروژیکٹ میں کلک کر کے یہاں سے آپ لوگ دیکھیں دس سبتمبر آخری ڈیٹ ہے ڈائریکٹ تیسٹنگ سروس کی اور اب میں آپ کو واپس میں لے چلتا ہوں اور یہاں سے آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا یہاں پر دیکھیں لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن دس سپتمبر اور ٹیسٹ ڈیٹ آناؤنس ہو چکیے اب یہاں پر دیکھیں آپ کو اپلیکیشن فارم جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پورے پاکستان سے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اپلیکیشن فارم فار پنجاب سندھ ہائبر پختون ہاب لوچستان آپ لوگ کسی بھی صوبے سے تحلق رکھتے ہیں تو آپ لوگ اس کے لئے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں ویسے تو کے پی کے کہوں لیکن ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں پنجاب کا فارم تاکہ بہت سے لوگ پنجاب کے ہوتے ہیں پنجاب بہت بڑا ہے جیسے کہ تو ان کو زیادہ پتا چال سکے بہت سے لوگ پنجاب سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے پنجاب کا ہمارے پاس اپلیکیشن فارم اوپن ہو گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے کرنا کیا ہوگا اب دیکھئے یہاں پر اپلیکیشن فارم ہے اس کو پہلے تو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہاں سے اور اس کو جو ہے پرنٹ کروا لیجئے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اپنی پچر ایڈائچ کرنی ہوگی یہاں پر پسپورٹ سائز اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ڈیپوزیٹ کوڈ یہ تو بینک والوں کے کام ہیں اور یہ بینک میں جائیں گے آپ کو وہاں سے بھی جو ہے مل جائے گا یہ بینک والے وہاں سے آپ کو پنجاب کے ملیں گے اگر آپ لوگ کے پی کے سے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو کے پی کے کی سٹیز کے آپشن ملیں گے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پر فل ڈیجٹ میں نیم لکھنا ہوگا اور اس کے بعد والد صاحب کا نام لکھنا ہوگا اس کے بعد سینک نمبر لکھنا ہوگا جنڈر میلیاں یا فیل میل ہیں اس کے بعد اپنا شنختی کارڈ نمبر والا اڈریس لکھنا ہوگا سٹی ڈسٹریک سب کچھ پرمنٹ اڈریس لکھ کے اور فون نمبر وگرہ لکھ کے موبائل نمبر لکھ دینا ہے ریلیجن لکھ لینا ہے اس کے بعد گورنمنٹ اپلائے ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد جہاں اکیڈمیک انفرمیشن میں یہاں پر میٹرک میٹرک ایکویلیمٹ یا پھر تو یہاں پر اپنی انفرمیشن دے دی نہیں ہے میٹرک پاس ہیں یا پھر انٹرمیڈیٹ پاس ہیں اس کے بعد یہاں پر پروفیشنل کوالیفکیشن دے دینی ہے کوئی کورس اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو اس کا دے دین ہے کیونکہ آپ ساری آئی ٹی ہیں اور آئی ٹی میں جو ہے کورس تو آپ لوگ نے کیا ہوں گے اس کے بعد انٹر ٹیکنگ بائی اپلیکنٹ یہاں پر اپنے دوسری تصویر لانی ہے اور اس کے بعد یہ والی انفرمیشن یہاں پر پوری کار دینی ہے اس کے بعد جنرل انسٹرکشن یہ تو میں نے آپ کو انسٹرکشن پہلے سے بتا دی ہیں آپ نے اپنا سینک نمبر وغیرہ لگانا ہے اور کوئی بھی جو ہے جگہ حالی چھوڑنی نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہ والی اپلیکیشن فارم ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے بینک میں جمع کرانا ہے یہاں سے کٹ کے تو اس میں جو ہے آپ لوگ یہ جو اوپر والا ہے یہ کافی بینک کافی ان کے پاس جائے گی اور ڈی ٹی ایس کافی ڈی ٹی ایس والوں کے پاس جائے گی یہ آپ لوگوں نے بینک میں جمع کرانی ہوگی ڈی ٹی ایس والوں کے پاس تو یہاں پر دیکھئے اپنے نام وغیرہ یہاں پر لکھ کے اور الائیڈ بینک میں یا پھر آپ لوگ دوسرا بینک بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر اس میں جمع کرا سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے تین سو اسی روپیہ اس کی فیس ہے اور یہاں پر سگنیچر وغیرہ کر کے آپ کو جو ہے جمع کرا دیں گے وہاں پر اس کے بعد جو ہے برانچ نیم آپ لوگ نے یہاں پر لائیڈ ٹائپ کرنی ہے برانچ کو وہ ٹائپ کریں گے اور ایڈیٹ وغیرہ ٹائپ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی سیلری وغیرہ کتنی ہے تو سیلری دیکھنے کے لیے آپ کو جاب ڈسکرپشن فار آل پوست کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا تو ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو پی ڈی آئی فائل اوپن ہوگی ڈاؤنلوڈ تو نہیں ہوگی یہاں سے پھر آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی اوپن ہو رہی ہے تو یہاں پر میں ابھی آپ کو اس کی انفرمیشن وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں کس سیلری کتنی ہوگی کس پوسٹ میں کتنی سیلری ہے جی تو یہاں پر جاب کی ڈیٹیلز اوپن ہو گئی ہیں یہاں پر ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا وغیرہ سیلری ہے اور کیا کیا یہاں پر جاب کی ڈیٹیلز ہیں اور یہاں پر دیکھئے فسٹ نمبر پر ہمارے پاس جو ہے ریگولر سپروائزر تو اس کی تیس سے پینتیس ہزار سیلری یہاں پر شو ہو رہی ہے اور سہاتھی میں اس کی ایج لیمٹ ہے چالیس سال پینتیس سال تو یہ اس کی ایج لیمٹ ہے اور سیلری اس کی پینتیس ہزار ہے اور پر ڈے اس کی سیلری جو ہے ایک ہزار سے یارہ سو کچھ روپے ہے اور اس طرح سے جو نیچے جابز آتی ہیں ان کی بھی سیم سیلریز ہیں سیم ایج لیمٹ ہے اور میں آپ کو بھی ڈونڈ کے بتاتا ہوں کوئی ایسی جاب جس کی کم سیلری تھوڑی ہو اور ایج لیمٹ وغیرہ کم ہو اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نیچے آتے ہیں اور ڈیٹا انٹری اپریٹر کی جاب ہے یہاں پر تو اس میں اٹھارہ ہزار سیلری ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کی یہ والی سیلری ہے اور اس کی ڈیٹیل وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور بھی ڈیٹیلز تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دونوں کا اور اس لیے آپ کو اس پر اپلائے کر سکتے ہیں تو چلی تو سمیلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کلی ہے حافظ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیچ ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے بارے میں میں مزید ڈیٹیلز آپ کو بتاتا رہوں گا اللہ حافظ